بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین السلام علیکم ناظرین و حاضرین آپ یوٹیوب چینل انکریڈبل پاکستان دیکھ رہے ہیں میں ہوں مقبول احمد آج میں آپ کو حرن منار کے بارے میں بتاؤں گا نوردین محمد جہانگیر شہزادہ سلیم چوتھے مغل بادشاہ نے لاہور سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور اپنی شاہی شکارگاہ کے قریب جہانگیر پورا نامی ایک گاؤں آباد کیا جو بعد میں شیخ پورا کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو پیار سے شیخ بابا کہا کرتے تھے جہانگیر کے دورے حکومت سولہ سو پانچ تا سولہ سو ستائیس شیخ پورا کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی جہانگیر اکثر شکار کھیلنے کے لیے یہاں آتا تھا ایک دن گھنے جنگل میں شکار کے دوران جہانگیر نے ایک حرن کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن کا شکار ہو گیا اور خادموں کے ذریعے اس کو زندہ پکڑ لیا اور شاہی کیامگاہ لے آیا اور جہانگیر کی انسیت اس حرن کے ساتھ اتنی بڑھ گئی کہ جہانگیر نے اس کو شاہی حرن کا درجہ دے دیا اور اس کا نام منس راج رکھا گیا تو اس کے جہانگیری کے مطابق کیونکہ ایک ماہ کے عرصہ میں اس حرن نے جنگلی اداتو خسائل چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی خصوصیات اختیار کر لی تھی اور جلد ہی وہ شاہی حرنوں کا سردار بن گیا ایک دن جہانگیر شکار کے لیے گیا تو اپنے اس پسندیدہ حرن منس راج کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور دورانے شکار نا دنستہ طور پر اس کا اپنا حرن منس راج اس کے نشانے پر آ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا جہانگیر کو اس کا بہت دکھ ہوا اور اس نے اپنا دکھ کم کرنے کے لیے منس راج کی یاد میں اس کی قبر کے ساتھ ایک بلندو بالا مینار تمیر کرنے کا حکم دیا اور شکار پر پبندی لگا دی یہ مخروطی شکل کا ایک سو دس یا ایک سو تین فٹ انچا مینار ایک سو آٹھ زینوں کے ساتھ یعنی سیڑھیوں کے ساتھ سکندر موین کی نگرانی میں سولہ سو ساتھ میں تمیر کروایا گیا مینار کی تمیر ایک دیرے کی شکل میں کی گئی ہے جو بلندی کی طرف جاتے ہوئے چھوٹا ہوتا جاتا ہے زمین کے قریب اس کا قطر تقریباً تینتیس فٹ جبکہ اوپر جاتے ہوئے اس کا قطر بتدریج کم ہو کر تیز فٹ رہ جاتا ہے گول مینار کی بیرونی سطح پر چودہ کطاروں میں یکساں فاصلے پر دو سو دس مربع شکل میں سراخ بنائے گئے ہیں ہرن مینار کی مشرقی سمت میں ایک وسیع و عریض طلاب تمیر کیا گیا ہے طلاب کے وسط میں واقع ہشت پہلو دولت خانہ بارہ دری تک پہنچنے کے لئے اکیس محرابوں پر مشتمل راستہ بھی تمیر کیا گیا ہے یہ بارہ دری دولت خانہ شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر ہرن مینار کی تمیر کے تقریباً تیرہ سال بعد سولہ سو بیس میں اس کو تمیر کیا گیا مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنے دور حکومت میں اس دولت خانہ اور طلاب کے اندر متعدد تبدیلیاں کروائیں جس پر سولہ سو اٹیس میں تقریباً اسی ہزار روپے خرچ آئے اس وسیع طلاب کے چاروں کونوں پر خوبصورت مربع شکل کے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں اور ایک خوبصورت دیوڑی بھی تعمیر کی گئی ہے جس کی اندرونی اور بیرونی سطح خوبصورت نکاشی سے مزین ہے یہ وسیع طلاب ایک مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اس کی لمبائی تقریباً آٹھ سو پچانویں فٹ اور چڑھائی سات سو باون فٹ ہے اس کے چاروں طراف پینسٹھ فٹ چوڑے گھاٹی دار حصے مجود ہیں جو کہ جنگلی جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے طلاب کے تمام اطراف مختصر کامت کی حفاظتی دیوار تعمیر کروائی گئی ہے اہد مغلیہ میں ایک نالا یا چھوٹی نہر طلاب کو پانی مہیا کرنے کے لیے تعمیر کی گئی جو اس کے شمال مشرقی کونے میں ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہے مزید برا طلاب کو پانی بارش کا پانی مہیا کرنے کے لیے ایک جامع نظام تعمیر کیا گیا تھا طلاب میں آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی کو بوٹنگ کا شوق ہے تو وہ بھی اس میں وہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے اور رات کے وقت یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور تصویر کشی کر کے یہاں آپ گزارے ہوئے لمحات کو ہمیشہ کے لیے عمر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اپنا اور اپنے چینل کا رکھیں خیال اللہ حافظ